بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آپ کو حفظ شاہد منیر کا سلام قبول ہو پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا امتحان شروع ہو چکا ہے پہلا امتحان یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے بلے کا نشان نہیں ملا تو دوسری سٹیٹیجی سامنے آگئی کہ تمام امیدوار جو ہیں وہ ان کو نظریاتی کا دیا گیا جب نظریاتی والا کارڈ بھی نہیں چلا بلے باز والا یہ سارا کچھ رات کو مسترد ہو گیا تو اب تیسرا مرحلہ آگیا ہے کہ تمام کو ا امیدوار کے حسیت سے الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے اب جو ازاد والے ہیں ان کا زیادہ فائدہ ہوگا جو بجائے اس کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں کیونکہ یہ بڑی مشکل کا کام ہے ہر بندے کے پاس موبائل نہیں ہے ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا کی صورت نہیں ہے اور جو حالات ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ کمپین کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا نہ صرف پارٹی قائدین کے لیے پارٹی رہنماؤں کے لیے � ان کے سرگرم کارکنوں کے لیے دفتر کھولنا بڑا مشکل ہوگا بینرز پوسٹر ہورڈنگ گھر گھر جا کے کمپین کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا یہ ایک مشکل سے وہ مجھے بٹو صاحب جب جیل میں پیش ہوا کرتے تھے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو بٹو صاحب سے پوچھا جاتا تھا کہ کیسے حالات ہیں جیل کے تو وہ بٹو صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی قصہ باسان ہو گئی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لو لوگوں کو سوشل میڈیا سے باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا اگر سوشل میڈیا بیٹھ کر ملک کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی تو صرف وہاں پر گالیاں دی جا سکتی ہیں بدتمیزی کی جا سکتی ہے تظلیل کی جا سکتی ہے چھپ کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے اب مرحلہ ہے کمپین کا ووٹ کا اگر سوشل میڈیا پر کمپین ہو بھی گئی تو کتنے لوگوں تک جائے گی پھر لوگوں کو مو ملحظہ مارتا ہے ہمارا کلچر چونکہ پنجاب کا ا ایسا ہے اگر کوئی ووٹ مانگنے نہ آئے تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیتے وہ بہت کم لوگ ہوں گے نظریاتی جو یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بندے کو ووٹ امیدوار کو ووٹ دینا ہے لیکن اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ نشان کو یاد رکھنا تمام لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اگرچہ بہت سارے لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں لیکن جب تک آپ کا ایک گھر میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار چاہے ازاد ہے سی اے سے آئے اس کا ا ایجنٹ آئے کوئی نہیں آئے گا تو ووٹ مانگنا پھر ووٹر کو گھر سے نکالنا ان کے لیے گاڑی بیجنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا گرچہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتنے بھی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان شامی اور کیمے والا نان اور بریانی اپنی کھائیں گے لیکن عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے یہ مشکل مرحلہ شروع ہو رہے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ ہونے جا رہا ہے اب امتحان شروع ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لو لوگ ہیں جنابے والا کہ وہ موبائلوں پر بیٹھ کے کمپین کرتے ہیں کیونکہ یہ آن لائن ووٹ ہونا نہیں ہے اس کے لیے پرسنل اپیرنس ہونا بہت ضروری ہے باہر نکلنا ضروری ہے میدان میں آنا ضروری ہے یہ ایک مرحلہ ہوگا جو یہ لوگ آہ سوشل میڈیا پر یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ نو مئی کا انتقام آٹ آہ نو مئی کی اصل مزمد ہم آٹ فروری کو کریں گے یا نو مئی کا انتقام دوبارہ ہم آٹ فروری کریں گے اور عمران خان صاحب کو جیت جیت دعا کر باہر لائیں گے ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن باکستانی قوم بڑی جنگجو قوم ہے بڑی ہارڈ ورکنگ قوم ہے وہ مقابلہ کرنے سے کسی سے بھی نہیں ڈرتی امید کی جاتی ہے کہ وہ باہر نکلیں گے لیکن ابھی چونکہ آٹھ فروری اتنا ہی دور ہے جتنا کہا جاتا کہ دلی دورست اب کس کو کیا نشان الارٹ ہو چکا ہے یہ سارا مرحلہ ہے جی سر میں سر دفتر آجی سر سر کوئی شو نہیں کوئی بات نہیں سر آٹو گھڑی وکی چلا لیں دا نا کی بولے سی میں لازٹ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ گجنہ والا کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا جائے پھر ہم انتخابی نشانات کی طرف بھی جاتے ہیں اس وقت جو جاننے والی ضرورت ہے جو چھوٹی سی بریفنگ ہے وہ یہ ہے کہ گجنہ والا میں جو قومی اسمبلی کے پانچ اور سبائی کے بارہ ہلکے ہیں ان میں کیا ہے اس وقت جو پانچ سیٹے ہیں ان میں ایک سو انتالیس امیدوار ہے قومی اسمبلی کی جاتی ہے جو ہے نا سیونٹی سیون سے لے کر ایٹی ون تک جو پانچ ہلکے ہیں اور جو بارہ سیٹے ہیں ان میں تین سو ساٹھ امیدوار ہیں جس میں نون لیگ ہے جس میں پیپس پارٹی ہے جس میں مرکزی مسلم لیگ ہے جس میں جماعت اسلامی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف جس کو اب آزاد امیدوار کے طور پر لائے جا رہا ہے یہاں رہے ہیں وہ ٹوٹل ملا کے یہ میں نے بتایا کہ ایک سو انتالیس امیدوار ہیں پانچ سیٹوں پر قومی کی اور تین سو ساٹھ امیدوار ہوں گے جو بارہ سیٹے ہیں اگر نے ستتر کی بات کی جائے تو وہاں پر چوبیس امیدوار ہیں نے اٹھتر میں پینتیس امیدوار ہیں نے اناسی میں انتیس امیدواروں میں مقابلہ ہوگا اور نے اسی میں چونتیس امیدوار نے کیاسی میں سترہ امیدوار ہوں گے اور گجرہ والا کے جو بارہ ہلکے ہیں انچاس انسٹھ سے لے کے فائیو نائن سے لے کر سیون زیرو تک جو ہلکے ہیں ان میں ان میں صورتحال یہ ہے کہ جو انسٹھ ہلکہ ہے جس میں ناصر چیمہ کا مقابلہ بلال فروغ تارڑ سے ہوگا وہاں پر اٹھائیس لوگ ہیں ساٹھ میں ساٹھ والا ہلکہ اور گجرہ والا کے ہلکہ جس میں عمران خالد بیٹھ صاحب کا علی رضا شاہ نواز بٹر کے ساتھ مقابلہ ہوگا وہاں پر انتالیس کے قریب امیدوار ہوں گے ساٹھ والا ہلکہ معظم صاحب کا ہلکہ ہے اور اس ہلکے میں جو پاکستان تحریکے ان صاحب کے امیدوار جن کو ٹکٹ ملی ہے وہ قلیم اللہ خان ہے درست کر لی جائے ایک سٹھ میں وہاں مقابلہ ہوگا عمران خالد بیٹھ صاحب کا پاکستان مسلم نون کی طرف سے اور وہاں پر مقابلے میں ہوں گے علی رضا شاہ نواز بٹر وہاں پر چھبیس امیدوار ہیں ان کے علاوہ باسٹھ میں چھالیس امیدوار ہوں گے جو خیالی کا ہلکہ ہے جہاں رضوان سیاہ نواز چوہان کا مقابلہ کریں گے پی پی تریسٹھ میں تفیق بات صاحب کا مقابلہ ہوگا آہ چودری محمد علی کے ساتھ اور پی پی آہ اس میں تین تیس امیدوار ہیں پی پی چونسٹھ میں آہ امیدواروں کی تعداد آہ پچیس ہے پینسٹھ میں آہ اٹیس ہے چھے سٹھ میں اٹھائیس امیدو پی پی سٹھ سٹھ میں سکسٹی سیون میں ستائیس ہے پی پی اٹھ سٹھ میں چھبیس لوگ ہیں پی پی ان سٹھ میں انتر میں سوری سترہ ہے اور پی پی ستر میں سنتیس امیدوار ہوں گے یہ ہیں گجنہ والا کے اب ہم بات کر لیتے ہیں میاں تارک صاحب کا آج ویڈیو بیان آیا ہے جس میں انہوں نے الزام رکھایا ہے کہ ان کے کاغذات جو ہے وہ نہیں لیے گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سٹھ میں راشدہ تارک جو میاں تارک صاحب کی اہلی آ رہی تھی ان کے کاغذات منظور نہیں ہوئے تو وہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار تاہل نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں جب وہ کوڈ اپیل میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کیونکہ میاں صاحب کے میاں تارک صاحب کے ان ان کے بیٹے حسن یوسف کے کاغذات مسترد ہو چکے تھے ان کو ان کا انتخاب نشان چکے اس لیے سامنے نہیں آ رہا ان کا نشان ہی ان کو کاغذات ہی منظور نہیں ہوئے اہلی اٹھتر میں نئے امیدوار آئے ہیں مبین عارف جٹ صاحب یہ کل تک ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ٹکٹ تھی نظریاتی کی اب ان کو ازاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ان کو ریڈیو انتخاب نشان ہے اہلی اناسی میں حسان ور کو ٹکٹ دی گئی تھی یہ زرفکار بندر اور رانہ نظیر صاحب کے خلاف الیکشن لڑے کے حسان ورک کو پاکستان تحریک ان صاحب کے جو امیدوار ان کو کٹورہ ملا ہے لالا صد اللہ پاپا جو پاپا ہیں انہی اسی میں ان کو پنجرہ دیا گیا ہے انہی اکیاسی میں رانہ بلال اجاز کو پلگ پلگ جو ہوتا ہے بنجلی والا وہ دیا گیا ہے اگر ہم صبح ہلکوں کی بات کر لیں پہلا ہلکا پی پی انسٹھ ہے ناصر چیما صاحب کو راؤنڈ ٹیبل گول میز دیا گیا ہے پی پی ساٹھ میں کلیم اللہ خان کو کیک دیا گیا ہے پی پی اکسٹھ میں علی رضا بٹر آہ کو ٹیپ دی گئی ہے پی پی باسٹھ میں رزوان مصطفیٰ سیاں کو ٹاور دیا گیا ہے پی پی تریسٹھ میں چودری تارک گجر کو پریشر ککر دیا گیا ہے پی پی چونسٹھ میں محمد علی صاحب کو دیا گیا ہے پریشر ککر آہ میں نے پیچھے تریسٹھ میں چودری تارک صاحب کا نام بھول گیا تھا چودری تارک صاحب پی پی تریسٹھ میں اور چونسٹھ میں محمد علی صاحب ہے پی پی 65 میں حسن اقبال بٹر کو کٹورا دیا گیا ہے سوہیل زفر چیما پی پی 66 میں جو کیسر صندو صاحب کے مقابلہ مقابل ریڈنگ ان کو پیالا دیا گیا ہے پی پی 66 میں علی وکیل خان کو پلک دیا گیا ہے اور پی پی 68 میں میاں ارکم خان کو ریکٹ دیا گیا ہے یہ صورتحال ہے اور اگر تھوڑا سا وزیر آباد کی بات کر لی جائے تو این اے 66 جہاں پہ احمد نتر چٹھا سا مقابلہ کریں گے نسار احمد چیما کا ان کو پیالا دیا گیا ہے پی پی 35 میں محمد یوسف کو اسٹیپلر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو میں نے بتایا کہ مشکل مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن کمپین کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ جو جن کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لوگ چونکہ نشان پر ووٹ ڈالتے ہیں جیسے ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے جہاں پر تیر کا نشان ہوگا اس کو لگانا ہے پھر نون لی کا دور آیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا توتی سرچڑ کر جادو سرچڑ کر بول رہا ہے ہر طرف ان کی شورت ہے لیکن چونکہ ان کے پاس ازاد نشانہ ازاد امیدوار ہو گئے ہیں یہ کمپین کریں گے تو لوگوں کے گھر تیک پہنچے گی یہ پیغام تو ہوگا جیسے میں نے بتایا کہ ووٹر ایک ایسا ہتھیار ہے جو ووٹ ڈالنے تک کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اس کو بدلنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر گھر پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی ازاد امیدوار ہیں ان کی گھر گھر کمپین جائے اگر گھر گھر نہ گئی تو یہ جو ہم نے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی نشان دے دیا جائے وہ جیتے گا آنے والے دنوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں